السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویلاگ میں بات کریں گے کہ شباز شریف صاحب چانہ جاتے ہوئے جاتے جاتے انہوں نے کیا اجلت میں ایک ایسا فیصلہ کیا جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے اس پر بات کریں گے اور اسی طرح کیا ہمارے حکمرانوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو کسی دباؤ میں یا کسی ذاتی مفاد کی خاطر آنن فانن وہ کر دیتے ہیں اور بعد ازاں دو چار چھ سال بعد پتا چلتا ہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور پھر ریورس گیر لگا لیتے ہیں آج کے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آصف زرداری صاحب نے سندھ کی زمین کس طرح ڈی ایچے کے حوالے کرنے کا تہیہ کر لیا ہے ہم آپ کو وہ لیٹر بھی دکھائیں گے جو مرادر ایشاہ چیف منسٹر سندھ کے آفیس سے جاری ہوئے ہیں ڈی ایچے کو زمین دینے کے لیے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ عوام کی خدمت ورسز پرسنل پروجیکشن کس طرح کمپیریزن کیا جا سکتا ہے موجودہ گورنمنٹ اور اس سے پہلے جو ریجیم چینج کے نتیجے میں ہٹائی گئی تھی عمران خان کی قومت ان دونوں قدرہ تقابلی جائزہ آپ کو پیش کریں گے اور پھر اچھی خبر پی آئی اے کی پریوٹائزیشن کی حوالے سے سب سے پہلے شباہ صریف صاحب کی کاروائی آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اگرے روز آرڈر کیا ہے کہ پی ڈی 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 پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ بظاہر اگر دیکھا جائے ہماری سرکار چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پروینشل گورنمنٹ ہو اس میں اگر کوئی ادارہ آپ کو واقعی کام کرتا ہو نظر آتا ہے بے شک وہ سڑکیں ہی کھوڑ رہے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پی ڈی ڈی پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ کام کرتا نظر آتا ہے آبیسلی وہاں کرپشن بہت زیادہ ہے کرپشن کو روکنا چاہیے لیکن شباہ شریف صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی کہ انہوں نے ادارہ ہی ختم کر دیا اور اس طرح ختم کیا کہ سرکاری حکمات جاری کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ کو ناکس کر کر دکی اور کرپشن کی بنیاد پر فوری طور پر ختم کرنے کی وزیراعظم پاکستان نے حدایت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پی ڈی ڈی جو کام کر رہا تھا یہ ریپارٹمنٹ یہ کام آپ کس کو دینا ہے اس کا لاحامل تیع کیا جائے حضور اگر آپ کو پہلے آپ نے یہ تیع نہیں کیا تو آپ ادارہ ختم کیوں کر رہے ہیں اس طرح ادارہ بغیر سوچے سمجھے ختم کرنے سے ایک تو ادارے کے اندر پینک پھیلے گا دوسرا آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اپنا انتظام کر لیں اپنے جو ڈاکومنٹس اپنی فوڈزری اپنی کرپشن اپنا جو کچھ بلکہ اگر مسلم جیگ نواز کے طریقے کار کے مطابق تو بند کیا جاتا تو ان کے آفیسز کو آگی لگا دی جاتی ریکارڈ اس طرح جلا دیا جاتا لیکن اب شباز شریف صاحب نے انہیں موقع دیا ہے کہ یہ بند کر دیں اور پھر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے یہ کام پھر کس کو دینا ہے حالانکہ گورنمنٹل حکومتوں میں جو کام ہوتے ہیں اور سپیشلی پبلک ورکس پبلک کی مفادی آمہ کا جو کام ہوتے ہیں وہ ایک دن کے لیے بھی نہیں روکے جا سکتے اگر کہیں ٹیلی فون لائنز بس نہیں ہے تو بس نہیں ہے کہیں بجلی کا کنیکشن جانا ہے تو جانا ہے کہیں اور کوئی پبلک ورکس کا کام ہونا ہے تو وہ ہونا ہے شباز شریف صاحب نے پتہ نہیں کیا سوچ کہ ادارے کو بند کرنے کے حکمات جاری کر دیئے اور اب اگر ادارے میں کرپشن ہے اور اس کے کرپٹ افسران انکلوڈنگ ڈی جی اکسین ایس ڈی اور نیچے پورا ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے کیا وہ سارے وہاں اپنے کرپشن کے نشان چھوڑ جائیں گے آپ نے تو انہیں موقع دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے سمیٹیں سارا کچھ اور کوئی کرپشن کے نشانات نہ چھوڑیں اس کے بعد سوچیں گے کہ اب یہ کام آگے کس کو دینا ہے یہ ہماری ان حکومتوں کے فیصلے ہیں اور یہ شباہ صریف صاحب کے فیصلے ہیں یقیناً چند روز تک شباہ صریف صاحب اس پہ یا یوٹن لیں گے یا کم از کم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کسی میٹنگ کے میں کسی اجلاس میں کیوں ہو ہمارے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں بچا کوئی ثبوت ہی نہیں رہا انہوں نے بڑی کرپشن کی تھی لیکن وہ پتہ نہیں کدھر لے گے سارے ڈاکومنٹ فائلیں ہی ساری غائب ہیں آپ خود حضور پہلے آپ انتظام کرتے جہاں ان کا کام کسی نئے ڈپارٹمنٹ کو دینا ہے کام ادھر ادھر انناؤنس کرتے ادھر آپ ساری فائلیں سارا ٹرانسفر سارا سٹاف اگلہ ڈپارٹمنٹ پہنچا وہ ہوتا ان کے سر پہ کہ ادھر کریں ہمارے فائلیں ہمیں دیں کام ہمیں دیں ہمکال سے کام کریں گے تو اس طرح تو فول پروف ٹرانسفر آف ورک ہو جاتا ادھر وائز تو آپ جو اس طرح کیسے آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ نے وہی ال ڈی اے والا کام کیا ہے جو آپ ال ڈی اے میں آپ کے بارے میں مشہور ہے شباہ صریف صاحب آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں کہ ال ڈی اے کی کرپشن جب بھی آپ نے چھپانی ہوتی تھی جہاں مینے سال بعد وہاں ان کی بلڈنگ میں آگ لگ جاتی تھی اور ویسے بھی یہ شباہ صریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے پرسنل پروجیکشن کی قوام کی خدمت صرف ایک بہانہ ہے ان کے پاس ادھر وائز یہ پرسنل پروجیکشن کے پہ ہی زیادہ زور دیتے ہیں فار ایک جمپل آپ زرداری صاحب کا دیکھیں بینظیر بھٹو محترمہ اس دنیا میں نہیں رہی لیکن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اگر تو آپ اپنی ذات سے پیسے دے رہے ہوں بے شکہ آپ نام رکھیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں وہ بہرانی اگریکلچر انسٹیوٹ جو تھا بہرانی اگریکلچر کالج تھا اب وہ بہرانی اگریکلچر یونویسٹی ہے ان کی زمین تھی اور وہ قبضہ کر لی تھی پنجاب گورنمنٹ نے لے لی تھی اور وہاں اپنا پارک بنا دیا اور اس پارک کا نام نواز شریف پارک رکھ دیا اس پہ سارے اخراجات پنجاب گورنمنٹ کے زمین اگریکلچر یونویسٹی کی نواز شریف کا نام ہو گیا اسی طرح پتہ نہیں کتنے انہوں نے ہسپیٹل بنائے ہیں کتنے کالجز بنائے ہیں کتنی اور ادارے بنائے ہیں کسی کا نام نواز شریف ہے کسی کا شباہ شریف ہے اور یہ اپنی پرسنل پروجیکشن پیسہ پبلک کا لوگوں کو یہ ٹیکسٹوں سے وصول کیا ہوا پیسہ جو قومی خزانے میں ہونا چاہیے اور قومی خزانے سے استعمال ہونا چاہیے مفادی آمہ کے کام پہ وہاں ہی خرچ ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنی تختی بھی لگانی ہوتی ہے اور اس کا نام بھی فاریور اپنے نام سے دینا ہوتا ہے اب مریم نواز نے ایک نئی وردات ڈالی ہے علام اقوال میڈیکل کالج اور جناح ہسپیٹل لاہور کے ساتھ اٹیسٹ انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی تھا اس کا اگلے روز مریم نواز نے نوٹفکیشن جاری کر دیا کہ اس کا نام ہوگا مریم نواز انسٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یا ہم سکرین پر آپ کو وہ لیٹر دکھا رہے ہیں ادارہ بنا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے گورنمنٹ کے میڈیکل کالج اور ہسپیٹل کے ساتھ اٹیسٹ ہے اس کے فنڈز بھی پہلے سے آلوکیٹڈ ہیں اگر نام بھی آلوکیٹ ہوں آپ نے بھی آلوکیٹ کیا ہوں تو وہ آپ کے اپنی جیب سے تو آپ نے آلوکیٹ نہیں کیے اس کا انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی نام تھا اس کا اپنے نام کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں صرف پرسنل پروجیکشن اور کچھ بھی نہیں حالانکہ اگر آپ فر ایکزمپل ایدی صاحب نے اپنی محنت سے لوگوں کے ساری زندگی انہوں نے وقف کی اگر ایدی سینٹر ہے تو اگر شوکت خانم آسپیٹل ہے امران خان نے لوگوں کے چندے سے یا اپنی کنٹریبویشن سے جس طریقے سے بھی کیا اس نے خود محنت کی خود اگہ دارہ کھڑا کیا اس کا اپنی والدہ کے نام پہ وہ رکھنا چاہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے شوکت خانم آسپیٹل ملک ریاض صاحب نے اپنا آسپیٹل ایک بنایا اگر وہ اس کا بیگم اخترہ آسپیٹل انہوں نے نام رکھا بلکل ٹھیک ہے برابر لکھ نے اپنی والدہ کے نام پہ سورہ بیگم آسپیٹل نام رکھا بلکل ٹھیک ہے وہ انہوں نے رکھا ہمارے ایک مرہوم کومیڈین تھے عمر شریف انہوں نے اپنی ماں کے نام پہ آسپیٹل بنایا لیکن قومی خزانے پہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ہلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ یہ نانا جی کی فاتحہ والا ہے سارا گروپ چاہے پیپس پارٹی والے ہیں چاہے مسلم لیگ والے ہیں عمران خان تھوڑا سا فرق اس میں نظر آیا ہے ہمیں جب وہ ساڑھے تین پونے چار سالہ قومت میں رہا کہ اس نے احساس پروگرام نام رکھا احساس کفالت پروگرام رکھا احساس سکالرشپ پروگرام رکھا اس نے جتنے نام رکھے وہ احساس کے نام سے رکھے کہ لوگوں کو احساس ہو اس نے کوئی اپنا ذاتی نام نہیں رکھا اپنے کسی ماں کا باپ کا چچا کا کزن کا دادے کا دادی کا کسی اور کا نام نہیں اس نے لگایا اور نہ اپنا نام لگایا اس نے اس نے جنیرک نام رکھے اس نے ایسے نام رکھے جس سے باقاعدہ ایک میننگ فل احساس ہوتا ہے آپ کو کہ ہاں یہ احساس ہے چاہے وہ اس نے دسترخان کھولے تھے چاہے پناہ گاہیں بنائی تھی چاہے سٹوڈنٹس کے لیے سکالرشپ پروگرام تھا اس کا نام کسی شخصیت کے ساتھ نہیں تھا یہ فرق ہے اور اگر آپ زندگی میں کوئی اچھے کام کر جائیں مریم نواز صاحب آشباز شریف صاحب یا باقی ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ حکمران تو شاید کم ان کے لیے ہوگا وہ تو اپنے آپ کو شاہی خاندان حکمران خاندان کہتے ہیں اگر آپ زندگی میں اچھے کام کر جائیں تو بے بی جب آپ اس دنیا میں نہ رہیں تو آپ اتنے اچھے کام کر جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بعد میں آنے والے آپ کے ناموں پر ادارے بنائیں نہ کہ آپ خود ابھی جمع جمع آٹھ تن ہوئے آپ کو وزریالہ پنجاب بنے اور آپ کو وزریالہ پاکستان بنے آپ نے اپنے نام پر درہ در ادارے بنانا شروع کر دی ہیں چاہے آنے والے آپ کے نام کی تختیاں صرف اتار ہی نہ پھینکیں بلکہ نفرت سے اتار کے توڑ پھوڑ کر کے پھینکیں یہ آپ چاہتے ہیں آگے چلتے ہیں جی شارٹ ٹرم یہ تو بہت شارٹ ٹرم والے ہیں زرداری صاحب تھوڑا سا لانگ ٹرم تھوڑا سا آگے کا سوچتے ہیں اتنا زیادہ آگے کا نہیں سوچتے لیکن تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں انہوں نے اب فیصلہ کی ہے اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں پنڈی والوں سے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ شباز شریف صاحب کے تو غلات خراب ہیں میاں نواز شریف صاحب پہلے ان کے نام پہ کراس لگایا ہوا ہے پنڈی والوں نے عمران خان سے پنڈی والوں کے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے ڈیل ڈیل نہیں بن رہی کچھ نہیں ہو رہا تو زرداری صاحب ابھی بھی امید سے ہیں اس لیے زرداری صاحب پنڈی والوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور اسی تناظر میں انہوں نے اگلے روز اس لیٹر میں وہ یہ بھی پردہ چاک کر رہے ہیں زرداری صاحب کا کہ یہ صرف یہ پہلا نہیں ہے اس سے پہلے بھی آپ ہم پہ مہربان رہے ہیں اب پہلے بھی ہمیں زمین دیتے رہے ہیں اس انایت نے ڈی اچے کی مدد کی اس پرائمری ٹاسک کو پورا کرنے میں جس کا کام شہدہ کی فیملیز اور مسلح افواج کے لوگوں کو ریلیف دینا تھا لیکن اب چونکہ ہم نے ڈی اچے کراچی اور ڈی اچے سٹی کراچی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اس لیے اب ہمیں شہدہ کی فیملیز اور مسلح افواج کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے مزید زمین کی ضرورت ہے ہمیں پانچ سے چھ ہزار اکڑ زمین حاکس بے کے ایریا میں ہمارے توسی پسندانہ آزائم کی تکمیل کے لیے دیے جائیں یہ لیٹر برگیڈیر رانا شہداد صاحب نے لکھا سندھ گورنمنٹ کو اس پہ سندھ گورنمنٹ نے سی ایم صاحب نے تیس جنوری دو ہزار چوبیس کو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو لکھا اور طریقہ وردات یہ تھا انہوں نے کہا صرف انہوں نے اتنا لکھا پلیز اگزیمن سی ایم صاحب لکھتے ہیں پلیز اگزیمن انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ زمین دے دو نہیں دینی دینی ہے کیا کرنا ہے پلیز اگزیمن لکھ کے آگے فرورڈ کر دی فائل اور پھر پانچ اپریل دو ہزار چوبیس کو اب یہ بات اپریل دو ہزار چوبیس تک پہنچ چکی ہے ڈی سی ڈسٹرک کماری کو لکھا گیا پلیز اگزیمن تو یہ نیا طریقہ کار ہے پیپس پارٹی والوں کا پلیز اگزیمن لکھتے ہیں ریجیکٹ نہیں کرتے نہ نہیں کرتے انکار نہیں کرتے کہ آپ کو کیوں دینی ہے زمین لیکن پلیز اگزیمن کر کر کے آگے جا رہی ہے فائنلی ایک سمری ہوگی یہ اگلے ہفتے دس دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پانچ سے چھ ہزار اکڑ زمین پانچ سے چھ ہزار اکڑ زمین ڈی اچے کراچی کو دے دی گئی ہے یہ زرداری صاحب کی مربانی ہے ہماری ڈی اچے والوں پہ اور وہاں پر گیڑیش رانہ شہداد صاحب آبیس تھی اپنی اوپر منجمنٹ کو اور اپنے باسز کو بتائیں گے کہ زرداری صاحب ہم پہ اتنے مربان ہیں پہلے بھی ہمیں زمین دیتے رہے ہیں اب پھر ہم ان سے زمین مانگ رہے ہیں اور انہوں نے زمین ہمیں دے دیا ہے یہ زمین کوئی اپنی جیب سے زرداری صاحب نہیں دے رہے ہیں یہ زمین حکومت سندھ کی ہے سندھ کے عوام کی ہے عام لوگوں کی ہے لیکن جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ یہ لوگ سرکاری خزانے کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر بانٹتے ہیں اور جہاں انہیں تھوڑا سا کہیں پولٹیکل انہوں نے کہیں فائدہ لینا ہو اور اب آج کل تو ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہی ہے سب کچھ تو اب تو زرداری صاحب ڈی اچے کو ایک سال سے چلا رہے تھے لیکن اب یہ حتمی مرحلے پر پہنچ گئے ہیں اب زرداری صاحب یہ زمین دیں ہی دیں گے آخر میں اچھی خبر سناؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور بری خبر جو پبلک کے لیے بری ہے کہ اتصاب عدالت کا کیس تھا ناصر جعوید رانہ صاحب کے پاس توشہ خانہ کی گاڑیوں کا معاملہ تھا اور توشہ خانہ سے گاڑیاں کنوں نے اچک لیں ان میں سابق صدر اور موجودہ صدر عاصف زرداری صاحب ہیں انہیں تو مستثنا حاصل ہے ان کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اب یہ اصلی فائلیں چل رہی ہیں تو ہیرنگ تھی اس میں زرداری صاحب کے خلاف کہ انہوں نے گاڑی لی توشہ خانہ سے دوسرا کیس تھا یوسف رضا گلانی صاحب نے گاڑی لی توشہ خانہ سے اور تیسرا تھا میاں نواز صریف صاحب نے گاڑی لی توشہ خانہ سے ان تینوں کے کیسز تھے اتصاب عدالت کے جج تھے ناصر جعوید رانہ انہوں نے بغیر سماعت کیے اگلی تاریخ دے دی چھبیس جون کون سی جلدی ہے ان سے کون سا مال نکلوانا ہے ہاں البتہ کوئی عمران خان کا یا عمران خان کی گورنمنٹ کے کسی عمران خان کی کسی ساتھی کے خلاف کیس ہوتا تو یہی جج اتصاب عدالت کے ناصر جعوید رانہ صاحب ساری ساری رات بیٹھ کے معاملے کی تحفر پہنچتے اور پھر آنان فانان انہوں نے سزا بھی سنا دیتے یہ ہے ہمارا کمپیریزن کہ ایک طرف اتصاب عدالت کے جج صاحب جو ہیں ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے وہ اٹھتے نہیں ہیں کوٹ سے حتیٰ کہ آخری جو عمران خان کو ایک سزا سنائی گئی تھی اڈیالا جیل میں اس وقت جج تھے اتصاب عدالت کے محمد بشیر صاحب سماعت کے دوران دو دفعہ انہیں اڈیالا جیل کے اندر سرکاری عمران خان کے وکیل نہیں پہنچے تو سرکاری وکیلوں کی ٹیم میں سے دو وکیل دوسری طرف کھڑی کر کے بحث مکمل کی اور آدھے گھنڈے کے اندر اندر جو جج صاحب تھے انہوں نے ستتر صفوں کا سیونٹی سیون پیجز کا ایک فیصلہ سنا دیا یہ ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف بغیر سماعت کے چھبیس جون کی ڈیٹ دیتی چھبیس کو پھر آگے یہ جولائی میں جائے گا اور جولائی سی اگست یہ اسی طرح کام چلتا رہے گا کون سی جلدی ہے پیسہ کون سے ان کے باپ کے جیب سے گیا ہے پیسہ تو آپ کا اور میرا اور ہمارا عام لوگوں کے قومی خزانے کا پیسہ تھا بس لٹائے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں اب آخر میں اچھی خبر ایک کہ پی آئی اے کی پریوٹیزیشن کا آپ کو پتا ہے اس حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے تہیہ کیا ہوا ہے اگر تو اگر تو پیسہ کون سے لیکن ابھی تک یہی ایک ہے کہ اگر یہ سالانہ عام نے چونتی سرب روپیہ پی آئی اے میں جھونکھنا ہے تو پھر ٹھیک ایسے پریوٹیز کر دیں لیکن پہلے دن سے ہمیں شک ہے شبہ ہے کہ یہ کوئی پھر پریوٹیزیشن نہیں ہونی کیونکہ پریوٹیزیشن کے اس وقت جو منسٹر ہیں وہ عبدالعلیم خان صاحب ہے ان کی صدارت میں اگلے روز اجلاس ہوا اور وہاں پریو کالیفکیشن کی فائنل ڈسٹ جاری کی گئی اب عبدالعلیم خان صاحب جو وزیر نجکاری ہیں اب یسی لیے ایک وزنس مین ہے پہلے تو حکومت میں آنے کے بعد انہیں اپنے بزنسز سے لا تعلق ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کوئی اپنے بزنسز سے لا تعلق نہیں ہوتا بلکہ یہ حکومت میں آتے ہی اس لیے ہیں ہزار جتن کر کے چاہے فارم فورٹی سیون سے آئے جس طرح بھی آئے ہیں صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ اپنے بزنسز کو اور اپنے کرونیز کو فائدہ پہنچا سکیں اب جو فائنل لسٹ ہوئی ہے اس میں چھے کمپنیز کو انہوں نے پری کوالیفائی کیا اب جو لسٹ سامنے آئی ہے اس میں چھے کمپنیز یا کنسورشیمز کو پری کوالیفائی کیا ہے پی آئی کی نجکاری حتمی نجکاری میں حصہ لینے کے لیے سب سے پہلے ہے فلائے جناہ آپ کو پتہ ہے فلائے جناہ سیالکورٹ بیسٹ کمپنی ہے ہماری اور موسٹ ریسنٹ پاکستان کی اپنی نجی ائرلائن ہے اور سب سے اچھی جا رہی ہے اس وقت شاید انہوں نے دو تین سٹیشن پر انٹرنیشنل فلائٹس بھی شروع کر دی ہیں اور یہ وہی بزنس مین ہیں سیالکورٹ کے جنہوں نے اپنے خرچے پر ائرپورٹ بنایا سیالکورٹ ائرپورٹ اور اس کے بعد یہ انہوں نے اپنی ائرلائن شروع کی اور یہ ائرلائن بہت اچھی جا رہی ہے اس کی رپورٹس بہت اچھی ہیں یہ بہت اچھا اضافہ ہے اگر فلائے جناہ کو پی اے کی اس بیڈنگ میں آزادی سے پارٹسپیٹ کرنے کا موقع دیا گیا اور غیر ضروری طور پر ان کے راستے میں روکافٹنگ کھڑی نہ کی گئیں تو شاید یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا کہ فلائے جناہ لے لے ایک تو قائد عظم محمد علی جناہ کا نام بھی زندہ رہے گا دوسرا ہم کہہ سکیں گے یہ نیشنل ہمارے جو فلائگ کیریئر ہے ایک ایسی ائرلائن پی اے جسی ہم اپنا نیشنل فلائگ کیریئر کہتے تھے وہ اپنی نیشن کے پاس ہی رہے گا پھر دوسرے نمبر پہ ائر بلو ہے یہ شاید خاکان عباسی صاحب کی کمپنی ہے ان کے پاس بھی چلا جائے پھر بھی کوئی عرض نہیں ہے ائر بلو شاید خاکان عباسی صاحب یہ اپنے پاکستانی ہیں تیسرے ہیں آر ایف عبیب کارپوریشن یہ آر ایف عبیب صاحب ہیں معروف بزنس مین ہے کراچی کے سٹاک کے اور اپنے عبیب بینک کا بھی ایک آر ایف عبیب بینک بھی ان کا ہے پھر بلو ورڈ والے ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ریولپنڈی اسلام آمباد میں بلو ورڈ والے انونیٹرین چینل بھی شروع کیا تھا بند کر دیا ان کا ایک کنسورشم ہے پھر ایک اور کنسورشم ہے جس میں مین ہیں پائنئر سیمٹ والے پھر ایک کنسورشم ہے جس میں پاک ایتھنول اور لیبرٹی لیمنٹڈ والے ہیں اب یہ آہستہ آہستہ کھلے گا کہ ان کے ڈریکٹرنز میں سے کون کون ہے اور یہ بھی پتا چلے گا کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی دوستوں میں اور تعلقات والے اور کاروباری شرکتدار کون کون ہے لیکن یہ چیزیں زیادہ اور سا چھپی نہیں رہیں گی ابھی تک تو یہ چھے فائنل ہوئے ہیں اور ان میں میرے خیال میں ٹاپ پہ فلائی جناہ اور دوسرے نمبر پیر بلو ہے جن کا کچھ ایکسپیرینس بھی ہے اس فیلڈ میں اور جن سے بہتری کی توقع بھی کی جا سکتی ہے ادروائز قومی مال پہ حادثہ آف کرنے کے لیے تو بہت لوگ تیار ہیں لیکن ہماری خواہش ہوگی ہے ہم امیت تو نہیں رکھ سکتے عبدالعلیم خان صاحب سے کہ وہ الگ ہو جائیں کیونکہ عبدالعلیم خان صاحب جو وزیر نجکاری ہیں جو اس سارے معاملے کے انچارج منسٹر ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہیں بہت سارے اہم فیصلے اب وہ خود بھی ہاؤسنگ کی بزنس میں ہیں ڈیولپر ہیں اپنی ان کی ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں راولپنڈی میں بھی اسلام آباد میں بھی لاور میں بھی دوسری طرف ان کے مقابلے میں آگئے ہیں بلو سٹی ورڈ والے ان کی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں اب ایک کمپیٹیٹر آپ کا آپ کے پاس آگیا ہے پی آئی اے کی بیڈنگ میں حصہ لینے کے لیے تو کنفلکٹ آف انٹریسٹ تو بنتا ہے دیکن کون دیکھتا ہے ہمارے ملک میں کنفلکٹ آف انٹریسٹ ہم صرف اس خواہش کا ہی اظہار کر سکتے ہیں کہ کاش عبدالعیم خان صاحب کو اس بات کا احساس ہوتا کہ میرے کمپیٹیٹر آگئے ہیں میری ٹیبل پہ میرے آفس میں مجھ سے میرے ساتھ کچھ معاملہ کرنے تو مجھے سائٹ پہ ہو جانا چاہیے کیوں کہ اگر میں ان کے خلاف کوئی بات کروں گا تو وہ بھی کنفلکٹ آف انٹریسٹ ہوگی اگر میں ان کے حق میں کوئی بات کروں گا تو وہ بھی کنفلکٹ آف انٹریسٹ کے زمرے میں آئے گی اس لیے مجھے سائٹ پہ ہو جانا چاہیے باقی جو منیجمنٹ ہے باقی جو منسٹری آف پرائیوٹیزیشن ہے یا پرائیوٹیزیشن کمیشن جو بھی لوگ ہیں وہ جو بھی فیصلہ سمجھتے ہیں ہمیں بہتر کر لیں مجھے جب تک یہ پی آئی اے کی پریفرائزیشن نہیں ہو جاتی اور جب تک یہ بلو ورڈ ہاؤسنگ سوسائیٹی والے اس کمپیٹیشن میں شامل ہیں مجھے اسٹیبل پیس ڈی سی این میکنگ کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن کون دیکھتا ہے اور آخر میں آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فیاض والا نافیشل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ رابطے میں رہا کریں اجاز چاہوں گا اللہ حافظ